بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسر وزیرا زمیوت لیپ ٹاپس کی میں آن لین اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اس وڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا حکومت پاکستان کے جانب سے ایک لاکھ لیپ ٹاپ سٹوڈنس میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے 20 جون 2023 اس کے آخری طریقہ آپ نے آخری طریقہ سے پہلے پہلے آن لین اپنی ریجسٹریشن کروا لینی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ نے آن لین فارم کیسے پور کرنا ہے آپ نے ڈاکومنٹس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے مکمل پروسیڈر اس وڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ کچھ اہم چیزیں ہیں دوستو آپ وہ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم آن لین فارم پور کریں گے یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا تمام سٹوڈنٹس جو بھی لیپٹاپ سکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں بیس جون سے پہلے بھلے آن لین آپ نے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد کچھ یونیورسٹری کی لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کیپی کے، اسلام آباد، ایمن کے، ازاد کشمیر کے یونیورسٹریز اس میں شامل ہیں ٹوٹل یونیورسٹریز کی تعداد ایک سو اکتالیس ہے اس میں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے یونیورسٹری تلاش کرنی ہے ایچی سی نے آپ کو یونیورسٹری کو لیپٹاپ سکیم میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا آپ یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں تقریباً چاروں صوبوں کی اسلام آباد کی بھی اور ازاد کشمیر کی تمام یونیورسٹریز میں شامل ہیں تو یہاں پہ آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹریز میں شامل ہے یا نہیں ہے اگر تو شامل آپ کی یونسٹی اس لیپٹ اپ سکیم میں تو پھر آپ اپلائی کریں ایک چیز ہوگی دوسرے نمبر کے اوپر کون کون سے طلبہ جو ہے اس لیپٹ اپ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون پہ جو انڈر گریجوئیٹ کے سٹوڈنٹس ہیں نمبر ون پہ انڈر گریجوئیٹ سٹوڈنٹس جو کہ فور یئر کی یعنی چار سالہ ڈگری کر رہی ہیں جنہوں نے 30 جون 2019 کو اڈمیشن لیا تھا وہ اس لیپٹ اپ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ انڈر گریجوئیٹ پروگرام میں جو پانچ سالہ پروگرام ہوتا ہے انڈر گریجوئیٹ کا اگر آپ نے اس میں اڈمیشن لیا ہوا ہے 30 جون 2018 کے بعد تو پھر آپ اس لیپٹ اپ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لبا ماسٹرز جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں دو سال کا جنہوں نے تیس جون دوہزار اکیس کے بعد اڈمیشن لیا تھا اس پروگرام میں تو وہ اس لیپ ٹاپ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم بی اے دیر سال کا جو ہوتا ہے اگر آپ نے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے بعد اڈمیشن لیا ہے تو پھر آپ لیپ ٹاپ سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایم بی اے ڈائی سال والا پروگرام میں اڈمیشن لیا ہوا ہے اکتیس دسمبر 2000 کے بعد تو پھر بھی آپ لیپٹ�ب سکیم کے لیے اہل ہیں اس کے بعد اگر آپ نے م بی ایورز کیا ہوا ہے یا اس میں اڈمیشن لیا ہے اکتیس دسمبر 2019 کے بعد تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مس یا emfil یا ایکول اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں دو سالہ پروگرام کی تو تیس جون دوہزار 21 کے بعد اگر آپ نے اڈمیشن لیا ہے تو پھر آپ لیپٹ آب سکیم کے لیے اہل ہیں اس کے لئے پی ایش ڈی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پانچ سالہ پروگرام میں جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے ایڈمیشن لیا ہوا ہے تیس جن دو ہزار اٹھارہ کے بعد وہ اس لیپٹ آف سکیم کے لئے اہل ہیں اب یہاں پہ پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ سارا ہم نے ایف اے کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم میٹرک کر رہے ہیں تو کیا ہم اس لیپٹ آف سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پی ایش ڈی پروگرام اس کے لئے ایم ایس یا ایم فل یا ایکویل ایڈیوکیشن کے سٹوڈنٹس اس کے علیہ ویڈرینٹ 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 اس کے علیہ وی مینٹ چیز کی طرف آتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر یہ والا دے دوں گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو آپ یہاں کے اس کی تفصیلات بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر آپ کو اپشن دیا گیا ہے اپلائی ناؤں کا ٹھیک ہے آپ اپنی اوپر سیڈ پہ دیکھیں رائٹ سیڈ کے اوپر اپلائی ناؤں کے اوپر آپ نے کارڈ اگر ویلیڈ ہے تو یہاں پہ پہلیڈ آپ کو لکھا وہ نظر آ جائے گا اگر اب ویلیڈ نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو یہ اوپشن نظر نہیں آئے گا اس کے بعد سمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کچھ ٹرمز اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپٹ اور کنڈیشن کے اوپر آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو اب آپ کے سامنے جو ہے فارم آ چکا ہے آپ نے اس فارم کو پور کر کے جمع کروانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستو اوپر دیکھیں تو یہاں پہ تین سیکشن آپ کو دیئے گیا ہے نمبر وان پہ پرسنل انفرمیشن ہے نمبر دو پہ ایکڈیمک انفرمیشن ہے اور نمبر تھیری پہ کونٹیکٹ وریفکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ شنکتکار نمبر آپ کا اٹومیٹیکل یہاں پہ لکھا آجے گا اس کے بعد یہاں پہ فل نیم آپ اپنا لکھیں گے ٹھیک ہے جو آپ کا شنکتکار کو پر نام لکھا ہو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھے دیتا ہوں جی کوئی بھی نام اس کے بعد نیچے آپ نے آنا یہاں پہ جی آپ اپنا جو ہے فادر نیم لکھیں گے جو بھی آپ کا فادر نیم ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے اس کے بعد ایکچویل میں آپ کے شنختی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے غلط انفرمیشن آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنی اس کے بعد جنڈر آپ کا ایٹومیٹکلی آ جائے گا جو آپ نے شنختی کارڈ دیا ہے ان کو میل ہیں یا فی میل ہیں یہ ایٹومیٹکلی یہاں پہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو بھی آپ کا پرمنٹ ایڈریس ہے دیکھیں ایک پرمنٹ ایڈریس اس کو کہتے ہیں جو آپ کے شنختی کارڈ کے پر لکھا ہوا ہے بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو رہتی تو لہور میں ہیں لیکن ان کا گاؤں پیچھے کہیں اور ہوتا ہے تو شنختی کارڈ کے پر آپ کے گاؤں کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے لیکن آپ شہر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے شہر کا جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں وہ ایڈریس آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا آپ نے پرمنٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کے شنختی کارڈگوں پر لکھا ہوئے اس کے بعد دوستو نیچے آنا ہے یہاں پر ڈومیسل آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو ڈومیسل کہاں سے بنا ہوا ہے ازاد کشمیر سے ہے بلوچستان سے ہے فاتہ سے ہے فیڈرل سے ہے جہاں سے آپ کو ڈومیسل بنا ہوا ہے آپ نے جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پر دوستو ڈومیسل سٹی آپ سے پوچھے جا رہی ہے تو جو آپ نے اوپر میں نے فیڈرل یہاں پر سیلیکٹ کیا ہے تو اٹومیٹکلی اسلام آباد آگیا ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا دوستو آپ سے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ بتائیں گے اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں اس وقت کہیں پر جوب کر رہے ہیں تو آپ ایمپلائیٹ کو پر کلی کر دیں گے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو ناٹ ایمپلائیٹ کو پر آپ کلی کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو ریڈ کلر کا یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس ویل ناٹ ایفیکٹ دا الیجیبیلٹی آف سکیم بہت سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ جان بجھ کے یعنی وہ ملازمت کر رہے ہیں لیکن ناٹ ایمپلائیڈ کو پر کلک کریں گے کہ شاید ہمیں لیپٹاپ جو ہے مل جائے گا ہمیں ترجیح دی جائے گی تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے اگر آپ یہاں پہ انہوں کو بتائیں گے جی میں ملازمت کرتا ہوں تب بھی آپ کو لیپٹاپ ملے گا اگر آپ میرٹ کو پڑھاتے ہیں اگر آپ ملازمت نہیں بھی کر رہے ٹھیک ہے اگر آپ میرٹ کو پڑھاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو لیپٹاپ ملے گا اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ جی اگر آپ ڈیسیبل سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ییس کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ نہیں ہے تو پھر آپ نو کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد نیچے آتی ہے تو یہاں پہ جی پوچھے ہیں کہ آپ کو آج سے پہلے لپٹاپ ملا ہے یا نہیں ملا اگر آپ کو ملا ہے تو آپ ان کو بتائیں گے کس سکیم کے تحت آپ کو لپٹاپ پہلے مل چکا ہے اگر نہیں ملا تو نو کے اوپر آپ کلک کردیں اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ساری چیزیں آگئی ہیں آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو فل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی سب سے پہلے نمبر پہ انڈرولمنٹ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو بھی آپ کا انڈرولمنٹ نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ سیلیکٹ سٹی کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے جو بھی آپ کی سٹی ہے آپ یہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا یہاں پہ یونیورسٹی آپ سیلٹ کریں گے کون سی یونیورسٹی سے آپ ڈگری کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے آنا یہاں پہ کیمپس آپ ان کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آپ ان کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ ڈگری لیول آپ ان کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ ڈگری لیول آپ ان کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے دگری پروگرام میں ان کو بتانا ہوگا جو بھی آپ کا بی ایس اونر ہے یا کوئی اور ہے جو بھی آپ کو دگری ہے وہ یہاں پہ آپ سیلکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ date of admission in current degree پروگرام تو یہاں پہ آپ date جو ہے اس کو سیلکٹ کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ year سیلکٹ کریں گے دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ ان کو semester بتائیں گے animal semester ہے یا پھر آپ کا semester system ہے ٹھیک ہے آپ سیلکٹ کریں گے اور اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ year of study آپ ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ percentage آپ ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کے 98 ہے 95 ہے جتنے بھی ہیں آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ جی جو بھی آپ کی situation ہے grading system آپ ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو موسٹلی زیادہ ترسٹورنٹ کا سی جی پی اے سسٹم ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پر کلی کر دینا ہے اور نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ لاسٹ ایکزیم کے اندر آپ کا جو ہے جی پی اے کتنا تھا آپ یہاں پہ ان کو بتا دیں گے تو جو بھی آپ کی اکچولی میں صورتحال ہے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانی ہے اور اس کے بعد پرسنٹیج ان لاسٹ ایکزیم یہاں پہ اٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد نیکس ٹیپ کے اوپر آپ نے کلی کر دینا ہے اب یہ آپ کو یہاں پہ آخری لاسٹ پیج ہے یہاں پہ آپ نے کنٹیکٹ انفرمیشن دینی ہوتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ فون نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے جو بھی آپ کا فون نمبر ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے ایک کوڈ سنڈ کیا جائے گا وہ یہاں پہ آپ نے دکھنا ہوگا ویریفکیشن کوڈ اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آپ نے ای میل دینی ہے جو بھی آپ کی ایکچول میں ای میل ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد نیچے آئی ایم نارٹ ریبورٹ کو پر آپ نے کلی کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ جی ڈسکلیمر آپ کو بتایا گیا ہے کچھ یہاں پہ ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک چیز کلیر کر دی ہے کہ جب آپ فارم پر کر کے جمع کروا دیں جو آپ کیونسٹی کے پرسن ہے آپ نے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سیمیٹ کو پر آپ نے کلی کر دینا ہے تو آپ کا مکمل فارم پور ہو جائے گا تو یہ بس ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہاں پہ دوستو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس کا جو لیپٹا ملنے کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہوگا جب آپ آن لین اپلائی کر لیں گے آن لین اپلائی کرنے کے بعد سارا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس چلا جائے گا ایچی سی کے بعد ایچی سو جو ہے وہ لسٹیں تیار کرے گی تمام سٹوڈنٹس کے یعنی کون سو یونیسٹی سے کتنے طلبانیں اپلائی کیا ہے ان کی مکملے کے لسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کے بعد وہ لسٹ آپ کی یونیسٹی میں جائے گی اور آپ کی یونیسٹی کا جو دپارٹمنٹ ہوگا جو فوکل پرسن ہوگا وہ آپ کے جو ہے سارے ڈیٹے کو ویریفائی کرے گا ٹھیک ہے یہ کون سا سٹوڈنٹ ہے اس کا نام کیا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ویریفائی کرے گا ویریفائی کرنے کے بعد ایچی سی کے پاس وہ لسٹیں دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے ایچی سی جو ہے ایک میرٹ سٹ کرے گا جو بھی سٹوڈنٹس اس میرٹ کے اوپر آئیں گے ان کو جو ہے لپٹام میں نومینیٹ کیا جائے گا تو یہ ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی دوستو بیس جون سے پہلے پہلے آپ نے اونین اپلائی کر لینا ہے اگر آپ بیس جون کے بعد اپلائی کریں گے تو آپ کے درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ بڑھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھو معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے